رازانی بھوپال میں نئے ورش کو لے کر پرشاہسن نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہے اس کو لے کر اڑا گلک ٹیمیں بھی تینات کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی کلیکٹر عویناش لوانیا نے کورونا گائیڈ لائن کے حساب سے نئے اصال منانے کی اپیل کی ہے اسی کے ساتھ ہی بینہ ماس کے گھومنے والوں پر کاروائی کی بات کہی ہے مدردش سمیت اب رازانی بھوپال میں بھی کورونا کے آکڑے بڑھنے سے پرشاہسن الڈ موڈ میں آ گیا ہے نئے سال کو لے کر کلیکٹر عویناش لوانیا نے پوری تیاریاں کر لی ہے کلیکٹر نے کہا کہ رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے یا کوئی بھی ویکتی رات گیارہ بجے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کے خلاف بھی دھارہ 188 کے تحت کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی کہا کہ پرشاہسن کی اور پولیس کی الگ الگ ٹیم لگاتار سرچنگ کرے گی اور کہیں بھی اس طرح کی لاپرواہی سامنے آتی ہے تو سخت کاروائی کی جائے گی کلیکٹر عویناش لوانیا نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین ہی سرکشہ کا بچ ہے سبھی کو دونوں ڈوز ضرور لگوانا چاہیے اور 15 سے 18 سال کے بچوں کے لیے ویکسینیشن شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ماتا پتہ بھی اپنے بچوں کو پریریت کرے اور نئے سال کا سواگت کرے یہ بات صحیح ہے کہ کورونا کی کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے اب سبھی جگہ دکھ رہے ہیں اور اسی کے لیے یہ اتیانت آوشیت ہے کہ اب سبھی لوگ اس میں سجگ رہے ہیں جیسا کہ ماننی مکی منتری مہدری بھی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ سرکار اپنی طرف سے سبھی تیاری آوشی کر سکتی ہیں لیکن اس مہا بیماری کا جو لڑائی ہے وہ سبھی لوگوں کو سماج کو اور سرکار کو ساتھ مل کے لیے تو سبھی لوگوں کے بہت ہی کوشیس اور بہت ہی سمویدنشیل رہنے کے آوشی کرتا ہے اتنا آوشیت گھر سے باہر نکلنا ایوائیڈ کرنے کے آوشی کرتا ہے اور باہر جب بھی نکلیں تو ماسک اوشی سے لگائیں یہ سبھی تو سنوشی کر سکتے ہیں سر نئے سال کو کیا سنوشی رہیں گی سر پرتم میری اور سے سبھی لوگوں کو نب ورش کی ہاردیک شب کام نہ ہے اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ہی ایمپورٹنٹ اسپکشن ہے کہ رات کو گیارہ وجہ سے راتری کرسی اپرارم ہو جاتا ہے تو سبھی لوگ گیارہ وجہ سے پہلے واپس اپنے اپنے نوازتھان اپنے گھر ضرور پہنچیں اور پریوار کے ساتھ ایک سرکشت ماحول میں نب ورش میں پرویش کرتا ہے باہر جب بھی نکلیں ماسک وشش لگائیں اور سوشل ڈسنسنگ کے سبھی نیموں کا پالن کریں میں ساتھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے مضبوط ہتیار کرونا کے اگینس کے ہمارا ویکسینیشن ہے سبھی لوگ اپنے دونوں ڈوزز لگانا سنشت کریں اور ساتھی ہرش کا وشش یہ ہے کہ پندرہ سے سارہ سال کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی سوڑھا اپلد ہے ہمارے سبھی بچے آلیڈی کافی سمویدنشیل جاگروک ہیں اور ان کے ماتا پتا سے بھی انرود ہے کہ بچوں کو پریدت کریں اور سبھی لوگوں کو ویکسینیٹ کر آکے نو ورش میں سرکشت کریں سر ہوتل رسٹورنٹ سبھی بچے سوڑھ سماندھی سبھی بشے جو ہیں وہ پرتیک سیزن در سیزن سیزن کے حساب سے آتے ہیں جیسا کہ بچھلے ورش میں بھی دیکھا کہ بیچ میں یہ لگ رہا تھا کہ ڈنگو بہت زیادہ بڑی ماترہ میں بوپال میں سلے گا پر یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے لیے اپنی سواث کی جو تین ہے اس کو بڑھائی بھی دینا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے اکھت پریاس سے نگر نگم کے گھرگر جا کر سروے کرنے سے لاروہ ڈسٹیکشن سے فیومیگیشن سے ہم لوگوں نے اس کو بڑھت نہیں لینے دی تو اسی پرکار سے نہ کیول سواس سے ہمارے انہیں سبھی بھاگوں کی جو ٹیمز ہیں ویبی لبکاتات سجگ ہیں اور ایسی کسی بھی آنے والی عابدہ سے لگنے کے لیے دیار ہیں ایک بڑی چنوٹی اور ایک بڑا کام جو مانے مکہ مدی مہنے سبھی لوگوں کو تحبہ ہے وہ روزگار قسم بن لے گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نب ورش میں ہم لوگوں کو اتھک پریاس کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یوگاؤں کو روزگار اپنٹ کرانا ہے اس کے لیے بارہ تاریخ کو روزگار میلے کا بھی ایک برہت سرپے آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار تلا لے گا دیکھیں آج کے سمعے میں جہاں سبھی لوگ پردوشن سے جوچ رہے ہیں جہاں اپنے شہروں کا جو واتاورن ہے وہ ایک سمسیا کا ماحول بن گیا ہے ایسے میں گھپال کے آسپاس اس نے وندھ ہے کہ وندھ پرانیوں کا جیووں کا آسپاس موومنٹ ہے یہ گھپال کے لیے بڑے سو بھاگی کی بات ہے اور جہاں تک سائٹنگ کے آب بات کر رہے ہیں جو وندھ بھاگ ہے وہ پوری مشتہدی سے ہی اس موشت کر رہا ہے کہ جو ہماری وند سیما ہے جو ہمارا موومنٹ ایڑیا ہے اتنے میں ہی موومنٹ ان کا رسکٹڑ رہے اور جو شہری آبادی ہیں وہ پوری پرستے اچھو کی رہے نرخی یا پھر کوئی باہر دکھائی دیتا تو کس طریقے سے کاروائی کی جائے یدی دھارہ ایک سو چوالیس کا اُلنگن کسی بھی پرکار سے پایا جاتا ہے چاہے اس میں ماسک نہ لگانے کا وشے ہو یا گیارہ بجے کے بعد کسی پرکار کے ایسے کرتے کا وشے ہو تو اس میں دھارہ ایک سو اٹھاسی کی تحت لیگل کانونی کاروائی کی جائے گی میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ہماری جو ٹیمز ہیں وہ پوری طرح سے تینات ہیں یا دی کہیں بھی کسی بھی نیم کا اُلنگن پایا جائے گا تو اس میں لیگل کانونی کاروائی دھارہ ایک سو چوالیس کے اُلنگن کا ایک سو اٹھاسی کے تحت سبھی لوگوں پر کیسے اس میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ٹیمز ہیں ہماری پولیس کی ٹیمز سبھی لوگ پوری طرح سے سجگ ہیں سچیت ہیں سبھی لوگ گشت پہ رہیں گے یا دی کہیں بھی ایسا کچھ پایا جاتا ہے تو اس پہ کاروائی کی جائے گا